بات اور بتائیں گیان کا دگری سے کوئی رشتہ نہیں ہے یہ سب سے بڑی بھول ہم کرتے ہیں ہمارے بچوں کو کونپنٹ میں بھیجا چونکہ دگری اچھی ملے لی دگری مل جانے سے گیان نہیں آتا اور اگر دگری ملنے سے ہی گیان آتا تو تنسی داس کو جرور کسی یونیورسٹی میں پی اچڈی کرنا پڑتا جب آپ بتائیے تنسی داس کونسی یونیورسٹی میں سے پی اچڈی کر کے آئے تنسی داس پر آج پی اچڈی کی جاتی ہے لیکن تنسی داس نے کبھی کسی پی اچڈی پولڈر ڈگری میں وہاں سے کام نہیں خالمین میں کونسی یونیورسٹی ٹاپ کی تھی یا بھابت گیتہ جنہوں نے لکھی یا بھابت گیتہ جنہوں نے لکھی یا بھابت جین ہے وہ کسی نمت کی یہ پرادکت سے اور آپ بتائیے دنیا جہان کی سب سے زیادہ جیان کی باتیں بھابت گیتہ نے ہے کی نہیں شیون کے ایک ایک چھنے جہاں ہم تھا جاتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ سارا جان ہم کو گیتہ دیتی رام چلیت مانت اور گیتہ یہ دو ایسے عزوز گرنٹ ہیں رام چلیت مانت ہم کو یہ سکھاتی ہے ہمیشہ کہ جیون میں کیا کیا کرنا چاہیے اور گیتہ یہ بتاتی ہے کہ کیا کیا نہیں کرنا چاہیے اتنا بڑا جان جو پستکیں دیتی ہو وہ کسی ڈگری ہولڈر کی لکھی ہوئی پستکیں نہیں اور درباگیتے ہندوستان میں اتنے ڈگری ہولڈر پیدا ہو رہے ہیں ایک دوسری مہاوارت کوئی کیوں نہیں لکھ دیتا آج یا دوسری رامائر کیوں نہیں لکھی جاتی اسٹیشن یا دوسری ایسی کوئی کردی کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے جو کال چاہیے ہو اور آنے والے سیکڑوں ورشوں تک لوگوں کو راہ دکھائے اور راستہ دکھائے آج تو بڑے بڑے ٹاپر سے یونیورسٹی ٹاپر ہونے سے یونیورسٹی کی ڈگری ملنے سے کالج کی ڈگری ملنے سے گیان نہیں آتا ہے گیان تو کسی اور چیز سے آتا ہے چنتن سے آتا ہے منن سے آتا ہے پرگیا پیدا ہونی ہے تو گیان پیدا ہوتا ہے اور وہ بالکل جروری نہیں ہے کہ اسکول میں جائے بچہ تبھی پیدا ہوئے دنیا کے ایسے بڑے بڑے گھنگیانکوں کے بارے میں میں جانتا ہوں جو کبھی اسکول گئے نہیں لیکن ان کے لکھے ہوئے نیم سب پڑھتے نیوٹن تکشانوں میں فیل ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ اسکول نہیں گیا لیکن نیوٹن کی بنائے ہوئی تمام چیزیں دنیا بر کے لوگ پڑھتے آئنسٹائن گیا نہیں ہی اسکول فیل ہو گیا تھا اس کے بعد اسکول جانا بند کر دیا اور آئنسٹائن کا دیا ہوا فورمولا ساری دنیا میں چلتا ہے کیوں اگر اسکول سے اور ڈگریوں سے ہی گیان ملتا ہوتا تو نیوٹن تو گیانی ہوتا ہی نہیں آئنسٹائن بھی آگیا نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں اور اندوسٹائن میں آئیتے دوان دوترے دھاران ہیں جو یہ صرف کرتے ہیں گیان کبھی بھی ڈگریوں سے ہم نہیں ملتا اور گیان اور سکھشاں میں بہت فرق ہے سکھشاں اور بدیاں میں بھی بہت فرق ہے ہم لوگ ہمیشہ یہ فرق بھول جاتے ہیں ہم لوگ ایڈوکیشن کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں جبکہ ایڈوکیشن کا مطلب کچھ بھی نہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ انگریہ جی ماندھیم کی ایڈوکیشن میں کوئی جتنا پڑھایا جا رہا اس کا نائنٹی فائٹ پرسنٹ اپنے بیکار ہے بھوگر کسی کام میں نہیں آتا اور آپ کے بچوں کو بھار مار کے جبرجستی وہی پڑھایا جاتا ہے جو ان کے جیون میں کبھی کام نہیں ہے میں افتر لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں لوگ بچارے اپنے بچوں پر کتنا افتیار کرتے ہیں بیٹا انکل آئے ہیں دیرا ٹھوٹا تو سناؤ تو بیٹا شروع ہو جاتا بابا بلیکشیم ہیڈی یونی بل ٹوینکل ٹوینکل لٹلیس کا اب اس بچے سے پوچھتا ہوں تم کو معلوم ہے یہ ٹوینکل ٹوینکل لٹلیس کا نہیں انکل مجھ کو نہیں معلوم تو کہے کو رٹوا دیا اس کو ٹوینکل ٹوینکل لٹلیس کا لیکن بچارہ رٹے ہوئے سنایا چلا جا رہا کوپٹ کی طرح سے تو دیکھیں آپ اپنے بچوں کو گیانی نہیں بنا رہے ہیں بلکہ ان کو گذہ بنا رہے ہیں گذہ کیا ہوتا ہے کبھی اپنے دماغ سے نہیں سوچتا مالک جو لادتا چلا جاتا ہے لادتا چلا جاتا اسی کو لیتا ہوا چھپ چاپ بچارہ چلتا جاتا ہے آپ بھی بچوں کے اونپر جو بستا لادتے چلے جا رہے ہیں لادتے چلے جا رہے ہیں بچوں کا بجن بھستے کے بجن سے بہت کم ہے بھستے کا بجن دو گنا جا رہا بتانی کیا کرنے والے ہیں آپ اپنے بچوں ایسے نرک میں آپ نے ڈھکیل دیا ہے ان بچوں کے دل کی آس پیتی آپ نہیں سمجھ سکتے میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں پیڑا سے بجھر چکا ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے کیا تکریف ہوتی ہے آپ کی جھوٹی شان اور آپ کی جھوٹی پرتشتہ کو بنائے رکھنے میں بچے کو کیا کیا پرباند کرنا پڑتا آج میں جیونکہ اور آج کل وہ انگلیت کے سکول تو ایسے سکول بن گئے ہیں بلکل بچوں کو جیسے بکرے کو حلال کیا جاتا ہے بیسے حلال کرتے ہیں ہومورک دے دو ہومورک دے دو ہومورک دے اور اس ہومورک کو کرانے کے لیے پھر آپ کو ٹیوشن رکھوانا پڑتا آپ نے بچوں پڑتا ہے اور وہ ٹیوشن مانا اور آپ کا بچہ کیا پڑتا ہے آپ کو معلوم نہیں دیتا کیونکہ انگلیت جی میں پڑتا ہے اگر ماتر باشا میں پڑتا ہوتا تو میری ماں جانتی یہ میرا بیٹا کیا پڑتا ہے آپ کو اپنے بچے کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کیا پڑتا ہے کیونکہ انگلیت جی میں پڑتا ہے اور جس دن ماں اور بیٹے کا یہ رشتہ ختم ہو جاتا اور اس کے بیچ میں کوئی دیس رہا جاتا اسی دن بچے کا خطیانہ شروع ہو جاتا دنیا کے سارے منوں کا گیانک یہ کہتے ہیں کہ ماں سے بڑا ضرور بچے کا کوئی نہیں ہوتا اور انگلیت جی ایجنیشن سسٹم ماں اور بچے کے بیچ میں دیوار بن کے بڑا ہوتا اس لیے